مطروں آج chemistry کے ایک experiment میں ہم ایک بہت ہی رنگین compound بنائیں گے یعنی ایک dye بنائیں گے dye بہت ہی مہتپون ہوتی ہیں کیونکہ ان سے ہم کپڑوں کو رنگتے ہیں اس کے لئے ہم کو کچھ رسائن چاہیے سب سے پہلے 2 napthol sodium hydroxide aniline sodium nitrate اور ساتھ میں hydrochloric acid تو دیکھئے ایزو ڈائے بنانے کا طریقہ دیکھیں سب سے پہلے 4 mililiter aniline کو آپ ایک measuring cylinder میں ڈالیں پھر اس aniline کو آپ 10 mililiter concentrated hydrochloric acid میں ڈالیں جو بیکر میں رکھا ہے بہت سارا دھوہ پیدا ہوگا اس reaction کے بعد میں اس دھوہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کا بیکر بھی گرم ہو جائے گا یہ ایک ایک سو تھرمیک reaction ہے اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لئے آپ اس میں 20 mililiter پانی بلائیں اس کے بعد میں بھی aniline کا یہ solution بہت ہی گرم ہوگا اس کو اپیوک کرنے سے پہلے ہم کو اس aniline کو تھنڈا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ ایک بڑے برتن کے اندر برف کا تھنڈا پانی رکھیں اور اس گرم بیکر کو اس کولڈ بات کے اندر قریب 10 منٹ رکھ دیں جس سے کی اس کا تاپمان 5 دگری سنٹیگریٹ یا اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے یہاں دیکھئے aniline کے اس کھول کو ہم برف کے پانی میں رکھتے ہیں اور اس کو 10 منٹ ایسے ہی رکھا رہن دیتے ہیں جس سے کی اس کا تاپمان کم ہو کر کے اور 5 دگری سنٹیگریٹ سے نیچے آ جائے اب یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا مکچر یعنی aniline کا مکچر اس کے بعد میں ہم دوسرا مکچر بنائیں گے اس کے لئے ہم سوڈیم نائکریٹ کے کچھ کرسٹل لیتے ہیں اور ان کو 20 ملیلیٹر پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے ہیں یہ بھی ایک ایکسو تھرمک ریاکشن ہے یعنی اس ریاکشن میں بھی اشما پیدا ہوتی ہے اور یہ گھول بھی بہت گرم ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ ایک برف کے پانی کے اندر 10 منٹ تک رکھیں جس سے اس کا تاپمان 5 دگری سنٹی بریٹ سے نیچے آ جائے اب تیسرے سیلوشن کے لئے آپ 2 نیپتھول یا سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کاستک سوڈا میں ڈالیں ایک بلکل کلیر سیلوشن بنانے کے لئے آپ کو اس کو کافی دیر تک ہلانا پڑے گا جب تک نیپتھول کاستک سوڈا کے اندر اچھی طرح سے گھول مل نہ جائے اب یہ بھی آپ آئیں گے کہ یہ گھول بھی کافی گرم ہے اس کو اپیوک کرنے سے پہلے ہم کو اسے بھی قریب دس منٹ تک برف کے پانی میں رکھ کر کے تھنڈا کرنا پڑے گا جس سے اس کا بھی تاپ پان پانچ ڈگری سنٹی گریٹ سے نیچے آ جائے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تین گھول ہیں پہلا آنیلائن کا ہے ہائیڈرکلورک ایسڈ میں دوسرا والا ہے سوڈیم نائٹریٹ کا سیلیوشن اور تیسرا ہے بیٹا نیپ تھول سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ میں سب سے پہلے ہم آنیلائن والا سیلیوشن جو بائے ہاتھ کو ہے اس کو بیچ والے سیلیوشن سوڈیم نائٹریٹ کے گھول میں ڈال دیتے ہیں اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلاسک لگ پورا بھر گیا ہے دوسرا آدھا ہے اب ہم ایک بڑا بی کر لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے پہلے اور دو کا کے کانٹینٹ کو ڈال دیتے ہیں سب ایک ریڈ ڈائی کا نرمان ہوتا ہے ایک ریڈ پریسپٹیٹ بنتا ہے اور یہاں پر ایک ڈائی کا نرمان ہو رہا ہے اور یہی ہے وہ ایزو ڈائی ایزو ڈائی کب بنتی ہے جب اینالائن اور بیٹا نیپتھول کے بیش کے اندر ایک ریاکشن ہوتا ہے اب ڈائی پانے کے لئے ہم کو اس کھول کو پہلے فلٹر کرنا پڑے گا اور پھر جو بچے گا اس کو سخانا پڑے گا تب ہی ہمیں سوکھی ڈائی ملے گی پر اس ڈائی کا کچھ انداز آپ کو مل سکتا ہے اس کی کچھ بوندے آپ فلٹر پیپر پہ ڈالیں تو فلٹر پیپر ایک دم لال سرخ ہو جائے گا اس سے آپ کو کچھ انداز ملے گا کہ یہ ڈائی کس طرح سے کپڑے رنگنے کے کام میں لائی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس پورے فلٹر پیپر کو اس گھول کے اندر ڈبو سکتے ہیں اس ہی پرکار کپڑوں کو بھی رنگ آ جاتا ہے پر کوئی بھی کمرشل ڈائی کے لئے آپ کو اس سلوشن کو اس گھول کو فلٹر کرنا پڑے گا سکھانا پڑے گا تب ہی آپ کو پلکل پاودر جیسی ڈائی یا ایزو ڈائی ملے گی جو یہاں بائیں ہاتھ کو رکھی گئی ہے اس ڈائی سے ہم کپڑوں کو لال رنگ میں کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ پاودر جیسی ہوتی ہے میں اپنی انگلیوں سے اس کو چھو سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ میری انگلیاں بھی لال یا نارنگی رنگ کی ہو جاتی ہیں